اعوذ باللہ من الشیطان راجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعالی علیکہ وعالی صحابیہ یا سیدی خبیب اللہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عزوجل ہم بات کریں گے تری پی سوٹ کی بیمبر ڈوبٹے ہوں گے اور کٹ ورک اور فولی امریڈڈ ڈوبٹے ہوں گے میں بھی کچھ دوستوں کا یاد ہو جب ہم نے نالج بیس پر ویڈیو بنائی تھی تو اسی والیم کی ہی بنائی تھی اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض کرتا ہے کہ لو میں بھی یہ ویڈیو جمعہ رات کی رات کو مینز یہ کہ آج رات کو یا پھر جمعہ المبارک کو اپلوڈ ہو آپ لوگوں سے حصوصی التقلہ ہے کہ آکر علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کریں درود و سلام پیش کرنا تو ہر لمحہ ہی چاہیے لیکن کشش کیا کریں زیدہ سے زیدہ جمعہ رات کی رات اور جمعہ المبارک کو پیش کیا کریں دزائن اس کے بہترین ہوں گے اور یہ والا والیم میرے خیال سے پورے سیزن میں ہمارے سے ایک دفعہ ہی بنا ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ ٹائم کافی زیدہ لگ جاتا ہے یہ جو فیبرک تھا فیبرک ہی ہم نے خود بنوایا تھا اس کا نام بھی یہ اگلی ہماری کرسٹل بائی بن نصار ہے اس طرح آپ کو یاد ہو جائے کچھ ہم نے والیم لانچ کیے تھے کرسٹل کیا ہی لوڈ سیزن کے شروع میں اس کو بھی کرسٹل بائی بن نصار کیوں نام دیا گیا اگر آپ اس کا فیبرک دیکھیں گے تو فیبرک کے اندر بھی ڈیزائننگ ہے میں بھی ویڈیو میں کلیر نظر نہ بھی آئے لیکن اس فیبرک کے اندر جو شلٹ کا فیبرک ہو جا سب کا سب ہی سیلف ڈیزائننگ والا ہو جا جو اس کو تھریڈ لگوایا گیا تھا جیسے یہ میں نے نورگل پہنا ہو گیا یہی تھریڈ اس کو یوز کروایا گیا کیوالٹی بہت اچھی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ڈیزائننگ بھی اپنی طرف سے تو کوشش کی ہے کہ ہٹ کے ہو وہ بھی امید ہے آپ کو پسند آئے گی یہ جس کی بیٹ سائیڈ ساتھ اس کے سلیپ ساتھ لائیں گے ڈوبٹے کی بات کرتے ہیں ایک طورز کرتا ہے کہ لو یہ بزار میں جو بیمبر ہوتی ہے جس طرح ہم پہلے بھی لگا رہے ہیں وہ والی نہیں ہے اس کا اس کی پرائس بھی ہم نے کچھ زیادہ بیئر کی تھی اس کی مین وجہ یہ تھی جیسا کہ اگر آپ یہ ڈوبٹہ دیکھیں گے اس کی ویتھ بہترین ہے جو سٹینڈرڈ کل رہی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے کیٹ ورک بھی ہے پھر بھی اس کی جو ویتھ ہے وہ پوری ہے وجہ کیا تھی یہ جب ہم نے راہ فیبرک لیا تھا اس کی ویتھ تھی آلموسٹ فیفٹی انٹل پہ پھر وہ دو دو انٹل تو سائیڈ سے اتر جاتا ہے لب یہ کراویہ بولتے ہیں اس کو کراویہ لب کروایا جاتا ہے جس سے یہ کٹ ورک بن جاتا ہے تو پھر وہ دو دو انٹل سائیڈ سے اتر جاتا ہے اگر ہم روٹین والا ہی ڈوبٹہ یوز کرتے تو یہ اس کی ویتھ کم ہو جانے تھی خوبصورتی نہیں آنی تھی دو اپشن ہونی تھی یہاں تو ڈوبٹہ کی ویتھ کم ہو جانے تھی یہاں پھر اس کے آگے ویسے ہی اضافی ریج لانے تھی کٹ ورک کا مقصد ختم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے لیں گے ٹروزر ٹو پوائنٹ فائف میٹر پر ہی آئے گا ٹروزر کی کوالٹی اسی اسی باون باون ہی ہوگی بہت اچھی کوالٹی میں کنسیڈر ہوتا ہے اسی اسی باون باون جو آپ کے کرسٹل بھائی بن نصار میں پہلے ملا تھا ٹروزر فیبرک وہی ہے فنش میں فرق ہے سیکنڈ ڈزائن یہ والا آگ لائے گا اس کے اگر آپ سٹمز دیکھیں گے کرسٹل بھائی بن نصار لکھا ہوگا فیبرک اگین ارز کرتا چلوں ٹوٹل فیبرک سیلف ڈزائن ہوگا اس میں ڈیجیٹل پرنٹیٹ بھی پسند آئیں گے ڈزائن ڈارک ہے می بھی اس وجہ سے بھی آپ کو سیلف ڈزائننگ کیلئے نظر نہ آئے لیکن جتنا فیبرک ہوگا سب میں ہی سیلف ڈزائننگ ہوگی اگین ارز کرتا چلوں فیبرک کی کوالٹی بہت بہترین ہے بہت سوفٹ فینش لگوائی گئی ہے یہ جس کا ڈبٹا آگ لائے گا اب اس ڈبٹے کو بھی دیکھیں میں بھی ویڈیو میں کلئر نظر نہ آئے یہ سب کا سب ہی ایسے جلال بنا ہوگا ہے ویڈ سیکمس ورک ہے کٹ ورک ڈبٹا ساتھ ہوگا آپ بزار میں بھی دیکھیں گے اگر کٹ ورک ہے نا یہاں پہ ہوگا اتنا زیادہ گف نہیں ہوگا سیکمس نہیں ہوگا دیکھیں میرے خیال سے میں نے پہلے بھی ارز کی تھی تقریبا تقریبا کچھ ڈبٹے ایسے بھی تھے جن کے اوپر تین سو پٹلاس کچھ کے اوپر فور ہنڈرڈ بھی یہ ایمبریڈڈ کی ہی کافٹ آگئی ہے اب اس ڈبٹے کو بھی دیکھیں گے فولی ایمبریڈڈ ہے جال بھی بنا ہوگا ہے سیکمس ورک بھی ہے کٹ ورک بھی ڈبٹا ہے ٹروزر سب کے پلین ہوں گے ویڈیو لینٹ ہی ہو رہی ہے کوشش ہوگی آج دس کے دس ٹیزائن بھی دکھائیں دبٹوں پہ زیادہ فوکس دیا جائے گا وجہ یہ ہے کہ دبٹے سب کے ڈیفرنٹ ہیں اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے اس کے اندر بھی سیلف ڈیزائننگ ہے لائٹ کلر ہے اس میں میں بھی زیادہ کلیر نظر آیا آپ کو شلٹ اس کی پلین ہے اس کے اوپر ایمبریڈڈ کیون نہیں ہے وجہ یہ ہوتی کہ یہ آل ریڈی سیلف ڈیزائن ہے فیبرک میں ہی تو وہ مقصد یہاں تو سیلف نہ ہو پلین شلٹ ہو تو اس کے اوپر بندہ ایمبریڈڈ کروا لیتا ہے لیکن اگر سیلف ڈیزائننگ ہو پھر ایمبریڈڈ کا مقصد رہتا نہیں ہے کیونکہ جو بھی کام کرتا ہوں تو یہ بہتر آئیڈیا ہے پلین فیبرک سستہ ہوتا ہے سیلف ڈیزائننگ بغیرہ والا فیبرک ایسپینسیو ہوتا ہے ایون کے ایمبریڈڈ سے زیادہ ایسپینسیو بن جاتا ہے یہ جی اس کا ڈوبٹا آ جائے گا اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے فولی ڈال بنا ہوئے ہیں ایمبریڈڈ اگر کلوز سے بھی حمزہ بید دکھائیں گے تو نفاست بھی آپ کو کلیر نظر آئے گی سیکرمس ورک بھی ہو جا کٹ ورک ڈوبٹا بھی ہے اگین ارس کرتا چلو زیادہ تر جو ڈوبٹے ہیں ان کی کلاسٹ جسٹ ایمبریڈڈ کی آلموسٹ آلموسٹ چلار سو روپے تک آ چکی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھیں گے اگین بتاتا چلو کٹ ورک ڈوبٹے ہوں گے دونوں سائیڈوں سے اب تین ڈیزائن میں نے دکھا ہے آلموسٹ سب کے ہی جلال کے ساتھ ہیں تین یا چلار ڈیزائن دکھا چکے تھے کچھ سے ڈیزائن کے بارڈر ہوں گے کیونکہ ڈیمانڈ یہ بھی تھی کے بارڈر والے بھی ہوں جلال والے کچھ لوگ پسند نہیں کرتے جلال سے مراد ہے یہ لوگ فولی ایمبریڈڈ ہے کچھ کہتے ہیں کہ ماتھا پٹی ہے بھی ہو ابھی بات کر ہی رہے تھے تو ساتھ ہی ڈوبٹہ بھی وہی آ گیا ہے اس کی جسٹ یہ ماتھا پٹی بنی ہوئی ہے ماتھا پٹی بھی اگر آپ دیکھیں گے دو تین انچ پہ نہیں ہے تقریبا تقریبا پانچ انچ تک یہ ہے یہ ساری ہیوی ایمبریڈڈ ہے یہ سیکمس ورک بھی اسی کے ساتھ ہی ہے اس ڈوبٹے میں ماتھا پٹی ہیوی ایمبریڈڈ ہو گی اگین کلوز دیکھیں گے تو سٹیٹ بھی بہت بریک لگے ہوئے الحمدللہ جس طرح برینڈ کرتے ہیں جو بہت فیمس ہیں ویسے ہی تیاری کروائی گئی ہے اس کی شیلٹ دکھاتے کلیں یہ جی اس کی شیلٹ آ جائے گی اگین از کرتا کلوں شیلٹ جتنی بھی ہے سب کی سب ہی سیلف ڈیزائننگ میں ہو گی فیبرک بہترین ہے ٹروزر اڈائی میٹر کا ہو گا ٹروزر کی کوالٹی ہے وہ آلموسٹ اسی اسی باون باون ہے ہم نے ویسے لیے اسی اسی باون باون کر کے ہی لیتی ایک ڈیزائن جی یہ والا آ جائے گا اس کا بھی اگر آپ ڈوبٹا دیکھیں گے دیکھیں ویڈیو لینٹھی ہو رہی ہے زیادہ فوکس ہے بھی ڈوبٹے پہ کیونکہ باقی تو پلین ہے ابھی اگر آپ دیکھیں گے اس کی ماتھا پٹی بھی بنی ہوئی ہے اب ماتھا پٹی کو اگر قریب سے بھی دیکھیں گے تو یہ بہت گف کام کروایا گیا ہے تو نفاست بھی ہے سیکنس ورک بھی ہے اب بات کرتے ہیں اس کی پرائس کی ایک اندازے کے مطابق بتاتا چلوں آلموسٹ لو فولی لال والے ڈوبٹے ہیں وہ تقریباً ون تھوزنڈ کاسٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ بزار والی بیمبر بھی نہیں تھی آپ کے پاس بھی قلعب یہ والی قوالٹی آئے گی آپ کو حد اندازہ ہو جائے گا دیکھیں ویڈیو میں تو جسٹ اور جسٹ یہی ہوتا ہے ڈیٹیل بتا سکتے ہیں آپ قوالٹی کو فیل نہیں کر سکتے لیکن انشاءاللہ جب آپ کے پاس آئے گی آپ کو حد اندازہ ہو جائے گا کرسٹل بھائے بن نصار سب کے اوپر سٹمس ہوں گی ڈیزائننگ بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی ڈوبٹہ بھی بہترین ہے اپنی طرف سے تو ہم نے ہٹ کے ہی کروائی ہے قوالٹی انشاءاللہ پسند بھی آئے گی ایک سوٹ کی پرائس ہو گی دو ہزار دیکھیں بالکل کوئی شک نہیں ہے ہمارے سننے میں بھی ہوتا ہے کہ پرائس زیادہ ہے بائیسو تئیسو تو آرام سے کیٹ ورکٹ بٹے والا چل رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے اس میں بھی ہمیں پیسے بکھ رہے ہیں مناسب ہی پرائس ہو گی ایک سوٹ کی پرائس دو ہزار ہو گی دس سوٹ کا یہ والیم ہو گا اس کی بھی ماتھا پٹی دیکھیں گے ایک تو ویٹ میں آئے گی فرانٹ سائیڈ سیکنس ورک ہے امبریڈڈ ہیں اور فلی امبریڈڈ آگے گا ماتھا پٹی تقریباً تین دزائن ایسے ہیں جن کی ماتھا پٹی تھی ابھی تک جو شو ہوں ہیں اور تین دزائن ایسے تھے لو فلی امبریڈڈ تھے جن کے دو بٹے ایک سوٹ کی پرائس اگین ارس کرتا ہے کہا لوں دو ہزار ہو گی دس سوٹ کا یہ والیم ہو گا یہ بن لے گا بیس ہزار کا آلموسٹ ویٹ ہے اس کا زیادہ کیونکہ امبریڈڈ بھی ہے اور یہ والا بھی جو فیبرک ہے پلین فیبرک سے کچھ ویٹ زیادہ ہے تو اس کے اوپر جو کوریر کلارلیس ہوں گے وہ ہوں گے سیچ ہنڈرڈ جو بھی کسٹمر شاپ سے آ کے بائی کریں گے یا پھر بلٹی وغیرہ لکھوائیں گے جن کے زیادہ سیکھ ہوتے ہیں وہ تو ان کا پتہ ہے جس طرح وہ منگواتے ہیں روٹین وائز لیکن جو ایک سیٹ منگوائے گا کہے گا کہ ہمیں شاپ پر بھی جوائے ہیں ہوم ڈیلیوری تو ان کے لئے سیچ ہنڈرڈ ہی کوریر کلارلیس ہوں گے اس طرح ایک سیٹ انکلوڈن کوریر کلارلیس کے جس میں دس ڈیزائن ہوں گے دس کے دس ہی انشاءاللہ ڈیفرنٹ ہوں گے تو یہ بن گائے گا بیس ہزار کھے سو روپے میں ڈیزائن یہ والا بھی جو دکھایا ہے بہت خوبصورت فیل آئی ہے اس کی بھی اس کا ڈبٹا بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ماتھا پٹی بنی ہوگی اگین ارز کرتا چلوں جتنی بھی ماتھا پٹی دیکھی ہے ویڈیو بناتے ہوئے بھی جو فیل ہوئی ہے سب کا ویٹ کافی بہترین ہے انشاءاللہ قوالٹی آپ کو پسند آئے گی اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو فلی ماتھا پٹی ہی ہوگی تو قریباً یہ والی چار انچ کے قریب ہے ایک ڈیزائن یہ آ جائے گا اس کا ڈبٹا بھی فلی ایمبریڈڈ ہو جا ویڈیو لینٹھی ہو رہی ہے ریکویسٹ ہے جسٹ ڈبٹا دکھا دیتے ہیں آپ کو تصویر تو جو وہی جو ویب سائٹ پہ ہو جی ڈیزائن وہی ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سارا فلی ایمبریڈڈ آ جائے گا کٹ ورک بھی ہو گیا دونوں سائٹوں پہ اور فلی ایمبریڈڈ آ جائے گا سیکنڈ لاسٹ ڈیزائن یہ والا آ جائے گا امید ہے دیزائننگ بھی پسند آئے گی کوشش کیا کریں اپنا آرڈر ڈریکٹ ویب سائٹ پر پلیس کروا لیا کریں ویب سائٹ ہے www.binisar.com بل فرض آپ کو وہاں پر سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنا آرڈر ویٹس اپ پر بھی پلیس کروا سکتے ہیں ویٹس اپ نمبر ہیگلی زیرو تھری ہنڈرڈ ڈبل سٹس نائن ٹو سٹس تھری زیرو جو مات المبارک کو شاپ بھی آف ہوتی ہے اور موبائل پر بھی کارل اٹینڈ نہیں ہوگی اس لیے پریشان نہ ہوئے گا آپ اپنا ویٹس اپ پہ جسٹ میسیج لیف کر دیا کریں انشاءاللہ آپ کو ریسپونس مل جائے گا یہ گلی اس کا ڈپٹا آ جائے گا اس کو بھی آپ دیکھیں گے ماتھا پٹی بنا ہو جا سیکمس ورک ہے تھریڈ ورک ہے کعویہ کروایا گیا ہے اس کی لوبیمبر ہے جس کو شفون بھی بولتے ہیں بہترین قوالٹی میں ہے ٹروزر بھی بہترین ہے قوالٹی پہ الحمدللہ کمپرومائز نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قوالٹی آپ کو پسند آئے گی لافٹ ڈیزائن یہ والا آج لے گا اگین ارز کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائس دو ہزار ہوگی دس سوٹ کا یہ والیم ہے یہ بن لے گا بیس ہزار کا سچ ہنڈرڈ آل موسٹ آل آور پاکستان سچ ہنڈرڈ کوریر چلارجلی ساتھ لائیں گے تو یہ ایک سیٹ بن لائے گا بیس ہزار چھس سو روپے میں جو بھی کسٹمر کے دو سیٹ یا تین سیٹ ہوں گے دو سیٹ والوں کو بھی مشورہ ہے وہ بائے بس منگوالے بلفرزہ پراول پنڈی سیالکروٹ ملتان شریف لہور جہاں بھی منگوائیں گے دو سیٹ بھی روٹین ویس تو جو بلٹی ہوتی تین سو یا چلار سو ہی لگتی ہے بائے بس اگین ارز کرتا کہ لو لنکیں دو سیٹ بھی ہوں گے تقریبا تقریبا تین سو چار سو یا پانچ سو کوریر چلارجلی ساتھ لائیں گے وائے بس لو بائے بس منگوائیں گے اس کے لئے پیمٹ آپ کو اڈوانس ہی دینے پرے گی لو کسٹمر کیشن ڈیلیوری منگوائیں گے دو سیٹ ان کے اوپر تقریبا تقریبا وان تھوزنڈ دو سیٹ کے اوپر کوریر چلارجلیس آ جائیں گے لاسٹ ڈیزائن جی یہ والا تھا اس کا بھی اگر آپ ڈوبٹہ دیکھیں گے فولی جلال بنا ہوا ہے امبریڈڈ بھی بہترین ہے سیکیونس ورک ہے تقریبا پانچ ڈیزائن ایسے تھے جن کے ڈوبٹے کھولی امبریڈڈ ہیں پانچ ڈیزائن ایسے ہیں جن کے ڈوبٹے ماتھا پٹی والے ہیں ماتھا پٹی بھی جن کے بنی ہوئی ہے وہ بھی کافی گف ہے اور تقریبا چلار انچ پانچ انچ تک بنی ہوئی ہے اگر ارز کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائس دو ہزار ہوگی دس سوٹ کا والیم ہوگا یہ بن لے گا جی بیس ہزار کا سٹس ہنڈرڈ کیش آن ڈیلیوری کوریر کلارجز آ جائیں گے ایک سیٹ پر تو یہ ایک سیٹ بن لے گا بیس ہزار چھے سو رپے میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظہ